اَنَ الْعَبْدُ الَّذِي كَسَبَ ذُنُوبًا وَصَدَّتُهُ الْأَمَانِ اَيَّتُ جب بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑ دیر وہ اٹھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اسے اٹھا نہیں جاتا گر جاتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر اٹھتا ہے ہوتے ہی سب سے پہلے ماں کے تھنوں پر جاتا ہے سیدھا کون لے جاتا ہے کیسے پتا چلا اور انسان کے بچے کو ماں دودھ پلا پلا تھک جاتی ہیں اسے سمجھ میں نہیں آتی مجھے کرنا کیا رَبُّنَ الَّذِي أَعْتَا كُلَّ شَيْمْ خَلْقَ رُوْفٌ مَحَدَا رَبُّنَ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور اسے علم دیتا ہے ہدایت دیتا ہے تو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے مرد ہو عورت ہو ڈاکٹر ہو انجنئر ہو انپڑھ ہو دو نور ہیں یہ قرآن کا ہے ایک رسالت کا ہے جو امت سارا سال قرآن کو اٹھا کے ہی نہ دیکھے اس کے اندھیرے کہاں سے دور ہوں جنہیں اپنے نبی کی صیرت کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہ ہو این آٹمین پڑھ کے تو اندھیرے دور نہیں ہوں انجنئرنگ پڑھ کے تو اندھیرے دور نہیں ہوں فیزکس کیمیسٹری ایکنومکس پڑھ کے تو اندھیرے دور نہیں ہوں نیوٹن آئنسٹائن کو جاننے سے تو اندھیرے دور نہیں ہوں وہ تو خود سب اندھیروں میں ہیں ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک میرے نبی کا نور ہے جو ان کی مبارک زندگی صیرت ان کا اپنا وجود اور ایک قرآن کا نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اپنے حبیب پر اتا رہا ہے صیرت کانفرنس سے زندگی کو نہیں پہچانا جا سکتا روزانہ کھانا کھاتے ہیں یہ میڈیکل ڈاکٹر روزانہ پریکٹس کرتے ہیں روزانہ مریضوں کو دیکھتے ہیں روزانہ اپنے نبی کے ساتھ کچھ عرصہ بیٹھو تو پھر پتہ چلے گا میرا نبی کیا حسنی ہے روزانہ قرآن کے ساتھ کچھ بیٹھو مارا قرآن تو صرف ختم پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے وہ بھی مولی صاحب آ کے ختم پڑھ کے چلا جاتا ہے ایم آر سی پی ڈاکٹر ہے سورت فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا ہے بہت بڑا ہارٹ سپیشلسٹ ہے اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا ہے زندگی گزر گئی دنیا کے بکھیڑوں میں کبھی سیرت کا ایک ورک نہ پڑھا میرے رب نے آپ نے جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی ایسے ہی میرے اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کی حفاظت فرمائی جیسے قرآن کا زیر زبر نہ کوئی چرا سکتا ہے نہ کوئی بدل سکتا ہے ایسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت اور صورت کا نہ کوئی چرا سکتا ہے اس میں سے کوئی چیز نہ مٹھا سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے کہ اوپر اللہ کا پہرہ ہے تو جو امت اپنے حبیب کی سیرت کا ایک ورک نہ پڑھے اخبار روزہ نہ پڑھنا ہے ڈاکٹر نے بھی تاجر نے بھی مرد نے بھی اور اتنے بھی روزہ نہ اخبار پڑھنا ہے جھوٹ کی کائنات روزہ نہ پڑھتے ہیں اور اپنے محبوب کو سال میں ایک دفعہ جتارے جمیل صاحب آکے سیرت کا بیان کر دو میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جو ایک گھنٹے میں میں دلوں کے دروازوں پہ دستک دے کر وہاں کوئی فصل پہار بیج دوں میرے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے جس زمین کو روزانہ پانی لگنا ہو اسے سال کے بعد ایک گھنٹہ پانی ملے وہ خاک سہری ہوگی وہ خاک سرسبد ہوگی یہ تو ہر وقت سینے سے لگانے کی چیز ہے دم دم یاد کرنے کی چیز ہے پل پل آنکھوں میں سجانے کی چیز لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزہ ہے پاسپورٹ نہیں ہو تو ویزہ کہاں لگے ویزہ نہ ہو تو پاسپورٹ پہ سفر کیسے کرے تو لا الہ الا اللہ یہ جنت کا پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ اس کا ویزہ ہے یہ ویزہ لگواو مرنے سے پہلے پہلے ارنہ کام بڑا مشکل ہو جائے گا ہم اپنی اولاد کے لئے کشادگی مانگتے ہیں ہمیں بھی کشادہ رزق دے اماری اولادوں کو بھی دے اور مانگو مانگو لیکن میرے نبی نے کیا مانگا اللہم مجعل رزق آل محمد قوتا اے میرے رب آل محمد کا رزق تھوڑا کرتے ہیں گزارے کا کرتے ہیں گزارے کے کیوں؟ کس لیے؟ کہ کوئی قیامت کے دن مجھے یہ تانہ نہ دے کہ آپ کی اولاد نے مزی کیے اور ہم سولیوں پہ لٹکے ہم نے فاکے سہے آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہ گتہ ہے کالا اور سفید جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے حضرت حسین کی نظر شمر پر پڑی تو انہیں کہا اللہ صدق اللہ رسول سچ کہا اللہ اس کے رسول شمر کو برس کی بیماری تھی جس میں پھل بیری پنچے بھی کالا چٹا ہو گیا تھا یہ 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 ہے ساتھیوں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں سچ کہا اللہ رسول نے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک کالا چٹا کتہ ہوگا جو میری اولاد کا خون پی اگر وہ یہ کہہ رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں تو آپ نے فرمایا تو واپس جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے میں پھر جواب دوں گا میرے رب کی عزت کی قسم اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر بنا دیا جاتا اللہ تعالیٰ کی ہم سے کوئی رشتے داری جو جن کاموں کی وجہ سے پہلی امتیں بندر خنزیر بنی وہ کروڑوں گنا اس سے بڑے پیمانے پر یہ امت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا ہمیں کیوں نہیں بنایا یہ سنو میرے بعد کیا کرے گا میری امت کے ساتھ جاؤ پوچھ کے آؤ جبریل واپس گئے وہاں سے جواب آیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے وہ پہلے والا نہیں ہوگا جو پشلوں کے ساتھ ہوا چھوٹا کام ہوگا زلزلے آگئے امواد ہو گئیں کہتا آگیا یہ چھوٹ چھوٹے چیزیں ہوں گی بندر خنزیر بننا کوئی معمولی بات ہمارا سارے لاہور کا داجر بددیانت ہے سارے پنجاب سندھ بلوچستان کا داجر بددیانت ہے سارا بازار جھوٹ پر خیانت پر خوٹ پر ہے کوئی بیچارہ فس جاتا ہے نا اور اپنی چیز بیچنے پر آ جاتا ہے تو یہ جتنے پروپرٹی والے سالم ترندے ہیں یہ ریٹ گھٹانا شروع کر دیتے ہیں اس کی مدد نہیں کرتے کہ ہمارا بھائی فس گیا ہے تو اس کی چیز چار پیسے زیادہ دے کے خرید لو اپنی مصیبت سے نکل جائے اس کے ریٹ گھٹانا شروع کر دیتے ہیں ہاں ہاں شریب الاسلام کی قوم پہ عذاب آیا کس وجہ سے تجارت میں جھوٹ تھا تجارت میں خیانت تھی تجارت میں کھوٹ تھا تجارت میں دھوکہ تھا تجارت میں سود تھا ان پانچ چیزوں کی وجہ سے آسمان سے آگ برسے انگارے برسے زلزلہ انگارے آگ کی بارش وہ سورا پنجاب سند بلوچستان سرحت اس خیانت میں بھرا ہوا ہے بازار سلامت ہیں کہیں زلزلہ آ گیا کہیں سیلاب آ گیا کہیں گھر پہ آ گیا کہیں تھماکہ ہو گیا چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں ورنہ اس خیانت پر شویب الاسلام کی قوم منڈیوں سمیت جل کے خاکستر ہو کے پتھر بنا دیئے بندر بنا دیئے آگ میں جلا دیئے پانیوں میں بہا دیئے ہواوں میں اڑا دیئے زمین میں تسا دیئے یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوتا اگر میرے حبیب کی دعائیں نہ ہوتی تین چیزیں تباہی کا سبب ہوتی اور وہ ساری موجود ہے ایک ظلم ایک جھوٹ ایک خیانت میرا سارا دیس جھوٹ پر ہے خیانت پر ہے جب ڈاکٹر مریض کو کسٹمر سمجھنے لگے ہو جس دیس میں مریض کو کسٹمر سمجھا جائے اس دیس کا کیا حال جس میں مریض گحک بن کے آ رہا وہاں سرداری بٹھا دو یا جنیت بغدادی بٹھا دو ایک ہی بات طبیب تو مسیحہ ہوتا ہے یہ بھی تاجر بن گا غیر مسلم ہماری حفاظت میں ہوتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے یہ کون سا عشق رسول ہے یہ کون سی غیرت ایمان ہے یہ غیرت شیطان ہے اس لئے اپنے محبوب کی زندگی پڑھو اپنے محبوب کی زندگی سیکھو تم لڑکی لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو ایک حد فاصل رکھو اپنی آنکھوں میں حیاء رکھو سلوان کی آنکھوں پر نہیں اٹھا کر دی ان آنکھوں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے جو آنکھیں حرام دیکھتے دیکھتے مر گئیں وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گی ان کانون اللہ کا کلام سننا ہے ان کانون جنت کی عورتوں کا نغمہ سننا ہے ان کانون دعود علیہ السلام محمد وصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نغمہ سننا ہے یہ گانا سنتے سنتے مر گئے تو ان نغموں سے محروم ہو جائیں میرے رب کا اعلان ہوگا جنت میں وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے آج انہیں جنت کا گیت سنایا جائے گا مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ جب وہ گاتا تھا کہ ہم جو گانا تیار کرتے ہیں دو ہفتے ایک مہینہ دو مہینے ساڑھے تین منٹ کا ہوتا ہے ساڑھے تین منٹ میں نے کہا اتنا چھوٹا کیوں اتنا مقصر کیوں کہ اس سے ذرا بھی لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں سنتے جنت کا سب سے چھوٹا گیت جو اللہ سنائے گا وہ صرف ستر سال کا ہوگا تمہارے ہوسٹل میں میں خود ہوسٹل میں رہنے والا زندگی یہیں انہی گلیوں میں گزری ہے میوزک کی آواز سدھر و دیوار گونج رہے ہوتے ہیں کیوں تبل سرنگی کے پیچھے اللہ کی آواز سے محروم ہونا چاہتے ہیں میرے عزیزو اپنے اللہ سے صلح کرو اپنے حبیب کی پاکیزہ زندگی کے ساتھ اس میں دو چیزیں ہیں ایک اللہ سے تعلق ہے اس میں نماز ہے اور اس میں عبادت ہیں اور اس میں گناہوں سے بچنا ہے اور ایک اللہ کے بندوں سے تعلق ہے اس میں اخلاق ہیں اس میں دردگزر ہے اس میں معاف کرنا ہے اس میں دوسرے کو پتاش کرنا ہے سہنا ہے اپنے گھر کی زندگی بھی اپنے گھر کی زندگی میں نبوت والے اخلاق ہوں باہر کی زندگی میں نبوت والے اخلاق ہوں اپنی زندگی کو ترتیب دو بیلنس کرو ڈاکٹروں کی کیا آج تاجروں کا بھی یہی حال ہے بچوں کے لیے نہ ڈاکٹروں کے پاس وقت ہے نہ تاجروں کے پاس وقت ہے میرے نبی کائنات کے مصرفترین انسان تھے روزانہ اثر سے مگر اپنے گھر والوں کے پاس گٹتے تھے چونکہ نو بیویاں تھیں تو اگر باری والے دن جاتے تو آٹھ دن گزر جاتے اثر سے مگر اپنے گھر والوں کو ٹائم لیتے تھے ساری بیویوں کے پاس جاتے تھے پھر اپنے چوبیس گھنٹے کو چند حصوں میں تقسیم کیا تھا ایک حصہ تھا لوگوں کے لیے ایک وقت تھا لوگوں سے ملاقات ایک وقت تھا اپنے بیوی بچے تو تھے نہیں تو حسن حسین سے کھیلتے تھے حسن حسین سے جا کر کھیلتے تھے اور ان کے سامنے ایسے گھوڑا بن جاتے وہ دونوں بچوں کو کمر پر بٹھا کر کمرے میں چکر لگاتے کائنات کا مصروف ترین انسان ایک وقت تھا اپنی ذاتی خدمت کے لیے اس میں اپنے کپڑے خود دھوتے اپنا جوتا خود گانڈتے اپنے گھر میں جھاڑو دیتے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کام کرتے حضرت عیشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے اور یہ وقت ترکھا ہوا تھا اپنے اللہ کے لیے جس میں اپنے اللہ سے بات کرتے تھے مصروف ترین انسان نے اپنے وقت کو یوں تقسیم کیا تھا اللہ کو بھی دے رہے ہیں بیوی کو بھی دے رہے ہیں اپنے آپ کو بھی دے رہے ہیں اور لوگوں کو بھی وقت دے رہے ہیں یہ میرے نبی کی زندگی ہے زندگی یہ زندگی اپنے زندگی کو تاجر بھی بیلنس کرے ڈاکٹر بھی بیلنس کرے کچھ وقت بچوں کو دے کچھ اپنے آپ کو دے کچھ گھر والوں کو دے کچھ لوگوں کو دے اندھا دھن اے کی پیسہ 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 اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو دو مختصر بات ایک اللہ سے جڑ جاؤ نماز کے ذریعے ایک بندوں سے جڑ جاؤ غستن سلوک اور اخلاق کے ذریعے انشاءاللہ اس کی نیت کرتے ہو تو آج ایک چھوٹا سا بول میرے ساتھ بولو سب جوان ہو جوانی کی توبہ اللہ کو پسند ہے آج توبہ کر کے اٹھو انشاءاللہ جب تم توبہ کرو گے تو الٹے ہاتھ کی فائل ابھی پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گی پھر یہاں نئے کاغذ لگیں گے ایڈیٹوریم کے باہر کچھ کرو تو الگ بات ہے پشلہ سارا انشاءاللہ صاف ہو جائے گا تو توبہ کرتے ہو نا اوپر مستورات بھی آپ بھی سب کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اور تجھے پتہ ہے میرے گا تیرہ نبی کرو نا بچوں کے لیے نہیں تھا روپی کے لیے نہیں تھا کپڑے کے لیے نہیں تھا ہمیں پہنچی ہے حدیث پا کہ جبرین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ کے حبیب نے فرمایا تھا مجھے میری امت کا غم رولا رہا میرے رب کوئی ابو بکر جیسا دے دے کوئی ابو بکر جیسا دے دے جو تڑپ کے کہے دین میں میرے ہوتے ہوئے کمی آئے کوئی عمر جیسا دے دے میرے مولا جو دجلہ کے کنارے کتے کے مرنے پر بھی رو رہا ہو یا اللہ تیرا عمر کہتا تھا روتے ہوئے دجلہ کے کنارے کتہ بھی بھوکا مرا تو عمر پوچھا جائے گئے ہمارے تو بچے بھوکے مر رہے ہیں تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا ذابا نار وصلا اللہ تعالی لنبی الكریم آمین برحمتک م sending مرسل 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 مر perceur